اسلام علیکم پیارے بچوں سندھی سبجکٹ کا پہلا لیسن سندھی سبجکٹ کی آج ریڈنگ کریں گے ہمارے سندھی سبجکٹ کا پہلا جو ہے چپٹر ہے ایمیل لیسن ہے وہ ہے حجر طلویدہ وارو کتبو جس کی آج ہم ریڈنگ کریں گے ریڈنگ کے درمیان میں آپ لوگوں کو مشکل الفاظوں کی معنی بھی بتاتے چلیں گے اور اینڈ میں اس لیسن کا تھوڑا سا خلاصہ بھی کریں گے ٹھیک ہے تو ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں حجری دہیں سال جزو الحج مہینے میں حضرت مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل حک لکھ چالی ہزار مسلمان جی جماعت سے آخری حج ادا کے ہو مناسق جی ادائے کی خانپو پان ارفات جی میدان میں داچی دے چڑھی خطو بوڑی نہ ہو اکثر بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ داچی کیا ہے داچی سندھی الفاظ سندھی لینگویج کا ایک وارڈ ہے جو اونٹ ہوتا ہے اونٹ کی جو مونس ہوتی ہے اسے داچی کیا جاتا ہے جیسے کہ اونٹ نہیں ٹھیک ہے سو ان کے اوپر چڑھ کے انہوں نے خطبہ دیا جس خطبہ میں انہوں نے کہا کہ اوہ خطبو مسکینن بانہن زالن این یتیمن جی حقن جو کھلیل پدر ناموں ہوں انہوں میں پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے توحید جی امانت اے قرآن جی دستور کے ساہ سانسانڈھے رکھن جو تاقید فرمائے ہو تو مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو توحید کی امانت کو جان کے ساتھ جان سے سنبھالنے کی تاقید کی ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں حکوے جی جانن لجن اے ملکتن جی ملکتن جی احترام رکھن جی جی تلکین کہا ہوں بانہن سا شفقت یتیمن سا مہربانی اے مسکینن جی سنبھال اے عورتوں سا عدل اے سندن حقن جی حرمت جو تاقید کہا ہوں حقن جی حرمت اچھا آتا ہے کہ عدل عدل یعنی برابری ٹھیک ہے حقن یعنی کسی کا کسی کے اوپر حق جو ہو کسی کے اوپر جس کے حق ہو ان کی حرمت جو تاقید کہا ہوں یعنی ان کی یعنی ان کی حرمت یعنی مان اور شان ٹھیک ہے مان اور شان کی تاقید کی یعنی ان کے حقوں کا حقوں کا مان رکھنا ٹھیک ہے تو ان کی بھی تاقید کی سندن خطبے میں خطبے جن کے اہم گالیوں ہی آئیں کچھ باتیں جو ہے وہ درمیان نیچے انہوں نے بتائی ہیں کہ آؤں اجو کے دیہیں جاہلت جے سمورن رسمن کھے پہنجے پیرن ہٹھان لتاڑیاں تو اللہ تعالیٰ آؤں ہاں کا جاہلت جو کمراہیوں دور کہوں نسبی فکر جس کو کسی کے اوپر آؤں کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی غلط بات کہنا یا اس کو کم سمجھنا ایسی ایسی باتیں ایسے فقر ختم کرے مومن عزتوارو اے فاجر زلیل آئے اج کھاں پوئے عربی کے عجمی تے اے عجمی کے عربی تے کاب فضیلت کان آئے سب انسان آدم جو اولاد آئین آدم کے مٹی اماں پیدا کہو ہو ہر کو مسلمان بے مسلمان جو بھاؤ آئے ہیں سبھنی مسلمانن مسلمان اے انسانو پھر کہتا ہے کہ اے انسانو یعنی کسی بھی گورے کو کالے پہ کالے کو گورے پہ اور کسی غریب کو امیر پہ امیر کو غریب پہ جاؤ کوئی فضیلت حاصل نہیں جو ایسا رکھتا ہے جو ایسا سوچتا ہے وہ غلط ہے تو وہ ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں اس خطبے میں کہا کہ اللہ آپ لوگوں کو نسبی فخر جیسی باتوں سے جہاں وہ دور رکھتا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ آگے کہتے ہیں اے انسانو پھنجے غلامن جو خیال رکھو جے کی ام ہی کھاؤ سو ہننن کھے کھا رہے ہو جے کی ام ہاں پہجو سو ہی ہننن کھے پہر آئے ہو یہاں پر غلاموں کے لئے یعنی غلام جو خاتم ہوتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو آپ کھائیں ان کو بھی کھلائیں جو آپ پہنیں ویسا ہی ان کو بھی پہنیں پہنائیں اس کے آگے ہیں اور تنجے معاملے میں میں خدا ون کھا رجندہ رہو رجندہ رہو سو عورتان تے ام ہاں جا ائیں ہنن جا ام ہاں تے حق آہن ام ہاں جون جانیوں ائیں ام ہاں جا مال ہک بے تے اہڑیے طرح حرام کیا ون جن تھا جہڑیے طرح جو کہ ڈین ہیں ہن شہر میں خون خرابی حرام حرام چل آہے یعنی عورتوں کے معاملے میں خدا تعالی سے ڈھڑنا چاہیے ڈھڑتے رہو عورتوں کے اوپر آپ لوگوں کے کچھ حق ہیں اور عورتوں کے آپ کے اوپر بھی عورتوں کے کچھ حق ہیں ان کی جان و مال جان و مال کو نقصان پہنچانا ایسے حرام کیا گیا ہے جیسے آج کل کے دور میں خون خرابی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے کہ آؤں اہاں وٹر ہک ایڈی شہ چھڑے ونی رہو آیاں جے کڑے ہیں انہوں کے مضبوطی احسان جھلیندہ تکڑے ہیں بے گمراہ نتیندہ وہ آہے اللہ جو کتاب وہ ہے اللہ تعالیٰ کتاب انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ لوگ کے پاس کچھ ایسی چیز چھوڑ کے جاتا جا رہا ہوں جس سے اگر مضبوطی سے پکڑیں گے تو آپ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب ٹھیک ہے تو پیچھے ہم کہاں ہاں وہ ہے اللہ تعالیٰ جو کتاب ٹھیک ہے جو اس کے آگے بھی ہم چپڑیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ کرز ادا کرو بنیں ادھاری شئے واپس دنی بنیں سامن کرز بھرے ڈینٹ بھل آئے اگر کسی جو کرز ہے کسی شخص کے اوپر تو وہ کرز ادا کیا جائے ادھاری شئے یعنی کسی سے کوئی چیز ٹیمپراری یا کچھ وقت کے لیے مانگی جائے مانگی گئی ہو اور وہ واپس اسے دینا ہے اگر کسی شخص کے بیچ میں زمانت کے لیے یا زمانت کے لیے کوئی اگر کسی کے بیچ میں پڑھتا ہے تو اگر وہ وہ چیز واپس نہیں دیتا تو وہ دوسرا جو درمیان میں آتا ہے جو درمیان میں پڑھتا ہے تو وہ اس کرز کا ادا اضالہ دینے کے لیے دینے کا حق رکھتا ہے ٹھیک ہے تو خبردار مطا مو کھا پو گمراہ تھی ونیوں این حق بے جوں سیسیوں لاہیں دا رہو اوہاں کھے اللہ ذل جلال جے آڈو حاضر تھیانو آہے اللہ ذل جلال وٹ حاضر تھیانو آہے کہاں ہیں اوہو اوہاں جے المن املن اوہو اوہاں جے املن بابت اوہاں کھے پچھانو کندو اوہاں کھا پچھانو کندو دو ہاری پہن جے دو ہلائے خود ذمہ وار آہے پی جے دو ہلائے پٹ جے دو ہلائے پی جے دو ہلائے پی جے ذمہ وار نہ آہے جے کہنے کو بے کو بہن کارو این شیدی شخص اوہاں جو امیر ہو جے اوہاں کھے اللہ تعالی جے کتاب موافق ہلائے تو انہیں جی اطاعت فرما برداری کرو یعنی یہاں پر کہتے ہیں کہ خبردار اگر میری جانے کے بعد آپ لوگ گھوم رہا ہو جائیں اللہ آپ لوگوں سے اللہ ذل جلال آپ سے آپ کو اپنے آگے بلا کر پوچھیں گے اللہ کے پاس آپ لوگوں نے حاضر ہونا ہے اور ان کو جواب دینا ہے دعا یعنی ہر گناہگار اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے ٹھیک ہے باپ کی گناہ کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور بیٹے کی گناہ کا باپ ذمہ دار نہیں ہے کوئی بھی کیسی بھی شخص کیسی بھی صورت رکھنے والا کالا ہو یا جیسا بھی ہو وہ اگر آپ کا امیر ہو امیر یعنی بڑا ٹھیک ہے امیر ہو تو آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کے موافق یعنی ان کے کتاب کے حوالے سے کوئی بات بتاتا ہے تو آپ لوگوں نے وہ سننا ہے اور اس کی اچھی طرح سے فرما برداری یعنی پیروی کرنی ہے ٹھیک ہے رمضان میں روزہ رکھو ہیں دینی حکمان جی اطاعت کر رہتا ہے اللہ تعالی جی جنت میں داخل تھی بنیوں مذہب میں انتہا پسندیا بچندہ رہ جو بچندہ رہ جو چھاکانتا ہے امہاں کھان اگیوں قوموں بے انہیں یہ کرے ٹولیوں 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 ٹھیک ہے گروہ گروہ بن کر دباہ کی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مانوں نے کہا ہاں پوچھو چھا موں امہاں تاہی اللہ تعالی جو پیغام پہنچا ہے ای اللہ تعالی جی پہنچا ہاں جنت میں خطبہ میں کھڑے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کی طرف میں نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا تو لوگوں نے جواب دیا کہ جان رسول اے اللہ تعالی جو پیغام اسان تائی پہنچا ہیوں اوہ جواب بودی پان سگور پان فرمائے اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد یعنی اے مہجا مولا تُو شاہد سیجا ٹھیک ہے خطبے جی پچھاڑی میں پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم سب نی مسلمانن کھے الودا چاہو اہی تاکیر فرمایا ہوں تجھے کی شخصے ہیتے موجود آئے اہین سے غیر موجود شخص تائیں ہی پیغام پہنچائیں تو بچوں ریڈنگ اس کی ہو گئی اور ریڈنگ ہم نے اچھی طرح سے کر لی ٹھیک ہے اور مزید آگے جو ہے وہ مشک ہے ہیٹیں سوالیں جا جواب دیو تو یہ جب ہم لیسن اچھی طرح سے ریڈنگ کریں تو یہ جو questions ہیں جو سوال ہیں وہ ہمارے اس لیسن میں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں انہی میں ان کے جوابات بھی ہیں جیسا کہ آپ دیکھو پانٹ سو گورن آخری حج کہڑی حجری سن میں کرن فرمائے ہو تو ہم پیچھے چلیں گے تو پیچھے ہمارا ہے حجری دہیں ساجی ذلحج مہینے میں ٹھیک ہے اس کا جواب ہو گیا ٹھیک ہے ہنہ حجے کھے حجے تلویدہ چھوٹ ہو چاہو بنے تو ایسے ہی اگر آپ پیچھے ریڈنگ کریں گے تو آپ لوگوں کو ان کے جوابات بھی مل جائیں گے اور آگے ہے ہن سبق میں پیرن ہیٹھان لطاڑن پچھانو تھین اسلاحن اسلاح آہن توہاں کے بے اہڑا ٹرے اسلاح بدھائیو ٹھیک ہے تو پیرن ہیٹھان لطاڑن یعنی پیروں تلے تبوچنا ٹھیک ہے یا دوسرا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کچھ ایسے ہی جو تین اسلاحہ آپ لوگ بتائیں پیرن ہیٹھان لطاڑن پچھانو تھین پچھانو تھین یعنی پوچھا پوچھنا ٹھیک ہے تو ایسے ہم نے تین اسلاحہ بتانے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں ہم جو ہے وہ پہلا اسلاحہ پہلا اسلاح جو ہے وہ ہمارا ہے کہ سبق پڑھائیں ٹھیک ہے ہنن کھا پچھن ٹھیک ہے واپسی اچن ٹھیک ہے ایسے ہی ان کی جو ہے وہ یہ اسلاحہ ہیں ہمارے ٹھیک ہے جو آپ لوگ کو میں نے بتائیں ٹھیک ہے تو ہیٹھیں لفظیں جی مانا بتائے ہو اہی جملن میں کم آنے ہو یہ بھی ورڈ ورندی ورندے یعنی واپسی میں ٹھیک ہے ورندی یعنی جواب بھی ہوتا ہے ورندے ٹھیک ہے جواب دینا بانہن یعنی خادموں پدھر ناموں ٹھیک ہے پدھر ناموں یعنی خلی کتاب ٹھیک ہے لجن یعنی عزتوں پچھانوں یعنی پوچھنا ٹھیک ہے پچھاڑی یعنی آخرت آخرت ٹھیک ہے تو ان کے جملے جو ہے وہ پیچھے ہم جیسے ریڈنگ کریں گے تو ریڈنگ میں بھی یہ الفاظ ہیوز کیے گئے ہیں استعمال ہو چکے ہیں تو ان میں سے ہی جو آپ لوگوں نے کیا گناہ ہے کہ الفاظ کی مانا آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہے اور ان کے جملے وہاں سے بنانے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ہے ہیٹھین لفظاں جا زدب ادھائیو ادھاری ٹھیک ہے اس کی مانا کیا ہے ٹیمپراری ٹھیک ہے ادھاری خریدی ٹھیک ہے اجمی اجمی کی زدی کیا ہوگا عربی حرام حلال آقا خادم امتحہ ابتدا پچھاڑی شروعاتی ٹھیک ہے سو ایسے ہی ہمارا یہ پہلا چپ پہلا جو لیسن ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا ٹھیک ہے نیکسٹ نیکسٹ لیسن ہم پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں تو دیکھنا نا دیکھنا دیکھنا نا بھولیں آئی مین دیکھیں ہمارا باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ٹھیک ہے نیکسٹ جو لیسن ہمارا ہوگا وہ دوسرا لیسن ہوگا اس کے حوالے سے بھی اے ٹھیک ایسے ہی ہم میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا ٹھیک ہے مزید ہم اس میں کریں گے